اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اور ہاتھوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں آج اس سلسلے میں لیسن فائف لے کے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تو یہ ہاتھ کی پانچویں قسم ہے جناب گرہ دار فلسفیانہ ہاتھ تو گرہ دار اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ ایسے ہاتھ کی انگلیاں آپ کو گرہ دار ندراتی ہیں کہ یہاں پر گانٹھیں ہوتی ہیں یہاں پر گانٹھ ہوگی یہاں پر گانٹھ ہوگی یعنی کہ ایسے یہ ابرا ہوگا یہاں یہاں سے ابری ہوں گی گانٹھیں منی ہوں گی جیسے میں نے یہ ڈراؤ کی ہیں یعنی کہ باہر کی طرف نکلی ہوں گی اور اس ہاتھ کی پہچانک ہے ہتھیلی اس کی لمبی ہوگی اور یہ یہاں سے یہ تنگ ہاتھ ہوگا ہتھیلی زیادہ چوڑی نہیں ہوگی ہتھیلی لمبی ہوگی اور یہاں سے یہ تنگ ہوگی اور اس میں ہڈیاں زیادہ ہوں گی گوشت بہت کام ہوگا یہ لمبا سا ہاتھ ہوگا اور اس میں آپ کو ہڈیاں زیادہ نظر آئیں گی پر گوشت ہاتھ نہیں ہوتا اور انگلیاں اس کی لمبی ہوتی ہیں اور انگوٹھا جو ہوتا ہے یہ مضبوط لمبا ہوتا ہے اور انگوٹھے کے یہ جو دونوں پور ہوتے ہیں یہ بالکل برابر ہوتے ہیں پہلا پور بھی برابر اور دوسرا پور بھی برابر اور عام طور پر یہ گدہ ہی بھی اس پر بنی ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو فلسفی ہوتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں جو فلسفے پہ بات کرتے ہیں زیادہ ان کی نیچر میں فلسفہ ہوتا ہے وہ ہر وقت کائنات پہ گور کرتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے انسان کیسے وجود میں آیا ہے بلکہ وہ کائنات کے جتنے بھی راز ہیں ہر وقت یہ انہی کو ان کی گتھیاں سلجانے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی رب پاک رب کیسا ہے اور ایسے لوگوں کو لوگوں کی اندر بے پناہ جو ہوتی ہیں وہ سپرچولٹی کے سائنگ بھی پائے جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ کو فقیر لوگ نظر آتے ہیں جو پیر لوگ نظر آتے ہیں جو صحیح معنوں میں پیر ہوتے ہیں میں افرادی پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صحیح معنوں میں مرشد ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں پیر ہوتے ہیں تو اس کا ہاتھ آپ کو اسی طرح ایک لمبا خوبصورت ہاتھ نظر آئے گا اور اس میں گوشت بڑا آپ کو کم نظر آئے گا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت سوچوں میں غرق رہنے والے ہوتے ہیں کائنات کے بارے میں گور کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاک رب کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کے دل میں بلکل دنیا کا لالچ نہیں ہوتا ان کو روپیہ پیسہ کمانے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہوتی جتنا مل جائے یہ کنات پسند ہوتے ہیں تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور عام طور پر ایسے لوگوں کو کیونکہ انہیں دنیا میں روپیہ پیسہ کمانے میں اتنی دلچسپ بھی نہیں ہوتی تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر تنگ دستی کا بھی شکار رہتے ہیں مالی جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں اور زندگی میں یہ لیکن ان چیزوں کو یہ اہمیت نہیں دیتے ان کے دو وقت کی روٹی مل جائے بس کھانا مل جائے مل گیا مل گیا نہیں تو یہ ایک ٹائم کا بھی کھا کے شکر الحمدللہ پانی پی لیں گے سو جائیں گے بلکل ان کے دل میں دنیا کی کسی چیز کا حوص نہیں ہوتا نہ ان کو شان و شوقت سے دلچسپ بھی ہوتی ہے کہ میرا کوئی بڑا مرتبہ بنے مقام بنے لوگ مجھے پیرفکیر سمجھیں کوئی دکھاوا ان کے اندر نہیں ہوتا اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں ایسے لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں اگر عورت کا ہاتھ ایسا ہو تو وہ ولیہ ہوتی ہے اللہ کی دوست ہوتی ہے اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں تو میں نے یہ ہاتھ کی پہچانہ آپ کو بتا دی اور یہ بتا دیا کہ ایک فقیر بندے کا ہاتھ یا جو ایک فلسفی یا جو ایک اللہ لوگ ہوتے ہیں جیسے باب بلشا تھے سلطان باؤ تھے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہوں نے سیخ ملوک لکھی ہے یہ ہمارے قریب ہیں آزاد کشمیر میں میں سرائل انگیر چلم کر رہنے والا ہوں اور کھڑی شریف ہمارے بلکل قریب ہیں تو میاں محمد بخش وہ بھی کمال کے صوفی شاعر ہیں اسی طرح وارث شاہ جنہوں نے شاعری کی کتاب لکھی ہے ہیر وارث شاہ تو یہ ان لوگوں کے ہاتھ عام طور پر اسی طرح کے دیکھیں گے ہیں کہ ان کے ہاتھ لمبے ہوں گے ایسے لوگ شاعر بھی ہوتے ہیں عدیب بھی ہوتے ہیں فلسفی بھی ہوتے ہیں اور یہ ہر وقت سوچوں میں غرق رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور یہ کائنات کی گتھیان سلجاتے رہتے ہیں اور کائنات کے جو راز ہیں ہر وقت ان کو عشکار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کائنات کے رازوں کو جان سکیں ہم اپنے پاک رب کو پہچان سکیں اور اس پاک رب کو زیادہ سے زیادہ اس کی پہچان حاصل کریں یہی ان کی زندگی کا ایک مشن ہوتا ہے ابھی میں نے جس ہاتھ کی ان کے لائنز ڈراؤ کی ہیں یہ میں نے فلسفیانہ ہاتھ ہی آپ کے سامنے رکھے لیکن یہ میں نے ایک ایسا فلسفیانہ ہاتھ رکھے ایک ایسے فقیر بندے کا ہاتھ رکھے جو دنیا میں بھی کوئی بڑا نام حاصل کرے گا یعنی کہ وہ کوئی بڑا مقام حاصل کرے گا اور دنیاوی طور پر بھی وہ بڑا کامیاب ہوگا یہ ایسی منی لائنیں ڈراؤ کی ہیں اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کون کون سے سائنس پائے جاتے ہیں انگوٹھا خوبصورت ہوگا لمبا ہوگا اور اس کا پہلا پور اور دوسرا پور برابر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے کے اندر ویل پاور بھی بڑی زبردست ہوگی مضبوط اس کا ایمان ہوگا اور نمبر دو دوسرا پور جو ہوتا ہے وہ انسان کی سوج بوجھ فہم و فراسس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو ایسے بندے میں پھر جو کفت فیصلہ ہوتی ہے اور جو اس کی سوج بوجھ ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے یعنی کہ وہ کوئی بھی جب کام کرنے کا سوچتے ہیں تو بقاعدہ پہلے پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو گرہ دار ہاتھ ہوتے ہیں یہ لوگ بڑے دانشمند ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کی صلاح بھی کرتے ہیں دیکھیں جتنے بھی علیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے اسلام جو برسگیر پاک و ہند میں اسلام پھیلے تو ان علیاء اللہ کی وجہ سے پھیلے تو ایسے لوگ ذہین ہوں گے ایسے لوگ انٹیلیجنٹ ہوں گے ایسے لوگوں کے پاس علم ہوگا نالج ہوگا تب وہ انسانیت کو زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکیں گے یہ خود بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں تو جن میں خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری اور داتا گانی پاکش بڑی بڑی ہستیاں پاک و برسگیر پاک و ہند میں گزریں ہیں جنہوں نے لاکھوں ہندووں کو غیر مسلموں کو اسلام قبول کروایا ہے تو یہی وہ ہاتھ تھے جو اللہ کے دوست بھی تھے اور انہوں نے مخلوق خدا کو کفر کے اندھیروں سے نکال کے اسلام اسلام کی روشنی بھی ان کو دکھائی تو یہ وہ ہاتھ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ڈراؤ کیا ہوئے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ وہ کون سے سائنز ہوتے ہیں جو آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں سب سے پہلا سائنز ہوتا ہے کہ آپ کے انگوٹھے پہ یہ بدھائی بڑی خوبصورت بن رہی ہو دوسرا سائنز یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جوپیٹر مونٹ پر یہ رنگ آف سولمن بننا ہو یہ دو ہو جائیں یا ایک ہو جائیں یہ رنگ اس طرح یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہ دو انگوٹھیوں کے بیچ میں ختم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رنگ آف سولمن تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں آپ کے اندر سپرچولٹی پائے جاتی ہے آپ کے انگوٹھے پہ یہ بدھائی بنی ہوگی اس کے بعد ایک ہوتا ہے رنگ آف سولمن سوری گرڈل آف بینس گرڈل آف بینس یہ ان دو انگوٹھیوں کے بیچ سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایسے رنگ بند ہے تو یہ اگر ٹوٹا ہوا نہ ہو تو یہ بھی آہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب کرتا ہے اور یہ بندے کے اندر یہ بھی بہت زیادہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی بڑے قریب ہوتے ہیں اور ان میں ملٹی ٹیلینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے ہر چیز کی ڈیپتھ میں جانے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ بھی عام طور پر ان لیے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں میں بھی سپرچویلٹی انتہاد ارجے کی ہوتی ہے اور لاسٹ میں جو سب سے پاورفل سائن ہے یہ یا تو آپ کو بادشاہ کے ہاتھ میں نظر آئے گا یا جو اللہ کا ولی ہوگا صحیح پیدائشی ولی ہوگا اس کے ہاتھ میں یہ سائن نظر آئے گا آپ کو یہ ہوگا کہ اُبہارِ کمر سے ایسے خط یہ مرکری ماؤنٹ ہے اس کو ملا دے یہ خط میں نے کبھی نہیں دیکھا ابھی تک زندگی گزر گئی ہے بہت ہی کم یہ خط آپ کو عدہ چلتا نظر آئے گا یا یہ یہاں تک چل جائے گا یا یہ ہوگا کہ یہ یہاں تک چل جائے گا ایسے لیکن ایک جو کمپلیٹ اس کے کہتے ہیں خط وجدان یہ ایسے کر کے ہوتا ہے تھوڑا سا خامدار ہوتا ہے اور یہ اُبہارِ کمر سے لے کے یہ مرکری ماؤنٹ ہوتا ہے یہ مون اور مرکری کو ملاتا ہے یہ خط اگر یہ آپ کے ہاتھ میں یہ خط موجود ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں گی آپ کو بند آنکھوں سے بھی ہر چیز نظر آئے گی یہ اتنا کمال ہے کائنات کے بہت سارے راز خود بخود آپ پر آشکار ہوتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بغیر منت کے آپ روحانیت کی منازل تیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہت بڑا مقام روحانیت میں عطا کر دیتا ہے لیکن یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے کسی ایک ہاتھ میں آپ کو یہ خط وجدان نظر آئے گا اگر کسی کے ہاتھ میں یہ خط وجدان مجود ہے اس کی میں فری ریڈنگ کر دوں گا یہ میرا وعد ہے اس کی میں ریڈنگ فری کروں گا جس کے ہاتھ میں یہ خط وجدان مجود ہے لیکن یہ نہیں ہوگا تو باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھویرا ریڈ کروانا ہو وہ میرے اسی ویٹس اپ پہ رابطہ کریں آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھی بیگنی ہے لیفٹ ہینڈ کی پکس بھی بیگنی ہے اور اپنا نام اور date of birth بھی آپ نے send کرنی ہے تو پھر آپ کا نام اور date of birth کے مطابق آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا آپ کے ہاتھوں کی proper reading بھی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو subscribe کر دیں کیونکہ میں lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 5 پہ پہنچ چکا ہوں اسی طرح میں نے یہ complete course پامیسٹری کا میں نے upload کرنے اگر آپ مکمل پامیسٹری سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ پھر آپ کو یوٹیوب پہ مجھے دوبارہ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا میں جیسے ہی lesson 6 upload کروں گا تو وہ فوراں آپ کا اس کا notification آپ کو مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں ویڈیو کو لائک لازمی کریں اچھا کمنٹس کریں یا برا کمنٹس کریں لیکن ضرور کریں ویڈیو کے نیچے جناب اچھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں برے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میری حوصلہ فضائی کریں گے تو خوشی ہوگی مجھے اور حوصلہ بڑے گا کہ آپ کے لئے میں اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ آپ کو پامسٹری زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اتنے اچھے طریقے سے آپ کو پامسٹری کوئی نہیں سکھائے گا انشاءاللہ یہ میرا دعوی ہے بہت ہی بہت یہ نہیں کہتا نا کہ کوئی بھی نہیں سکھا سکتا لیکن میری طرح کے ٹیچر آپ کو بڑے کم ملیں گے یوٹیوب پہ جو آپ کو اتنی محنت اتنی لگن اتنی سچائی کے ساتھ آپ کو اتنی ڈیپلی باتیں بتائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں جی جناب میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے والدین کی خدمت کریں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں اپنے پلوسیوں کا خیال رکھیں اور جتنے بھی لوگ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ان کی زندگی میں آپ آسانیاں ان کو فراہم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دے گا آپ کو بھی آسانیاں ملیں گی اللہ حافظ